بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قائز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے قائز آج بڑی زبردست ریسپی بنا رہے ہیں ہر میں آپ یہ بنائیں گے بلکل بازار کا ٹیسٹ ہوگا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہوگا اصل میں جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہم ہیں سفید چنے لیکن سفید چنے جو ان سے ہیں وہ ہم جیسے چکٹ چھولے ہیں یہ آپ یہ چنے جو ان سے ہیں یہ آپ حالوہ پوری کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں گھر میں اگر پٹھورے بناتے ہیں تو پٹھوروں کے ساتھ آپ یہ کھا سکتے ہیں یہ چنے جو ان سے ہیں بڑے ہی زبردست قسم کے اور ریسپی کو آپ نے شروع سے لے کے انڈ تک سکپ مت کیجئے گا اس کو فالو کیجئے گا آپ کو خود آپ دیکھیں گے کہ گھر میں جو بازار میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ اس طریقے سے ڈیویلپ ہوتا ہے جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگا ہوں چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف سو گائز آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سفید چنے تقریباً ایک پاؤ لے لیے ہیں اور اس میں تین کپ میں نے پانی کے ڈال دی اب اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے کیونکہ یہ سپیشل بنا رہا ہوں پہلے جو بنائے تھے وہ کچھ اور طریقے کے تھے یہ کسی اور طریقے کے بنا رہا ہوں یہ ہم نے ایک پوٹلی بنائی ہے یعنی کہ اس میں ہم نے چائے کی پتی ڈالی ہے اگر آپ کے پاس ٹی بیگ ہیں تو آپ ٹی بیگ یوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں ڈال دی ایک تیز پاتھ ہم نے لے لیا ہے اور یہ ہم نے نمک لے لیا ہے یہ بیکنگ سوڈا ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس دارچینی ہے میں نے یہ لانگ چار عدد لے لیے ایک بڑی لائچی لیے یہ میں نے اس میں ساری چیزیں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو چھولے پر چڑھا دیتے ہیں باقی مسالہ جاتی ہیں ان کو چڑھانے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو گائز جب تک ہمارا کوکر چلتا ہے جب تک ہم آپ کو بتاہیتے ہیں کہ ہم نے اس میں جو مسالے دینے ہیں وہ یہ ہے کہ حلدی ہے لال مرچ ہے دھنیا پوڈر ہے زیرہ ہے کسوری میتی ہے اور یہ ہمارے پاس میں نے دو پنچ جونسی ہے گرم مسالہ لے لیے آپ کے پاس اگر کالا نمک ہو تھوڑا سا وہ ایڈ کر لیں امچور ہو تو وہ تھوڑا سا ایڈ کر لیں لیکن میرے پاس چونکہ یہ ابراؤٹ ہے یہاں پر یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں اس لیے جونسے ہیں میں انہی سے گزارہ کروں گا نمک میرے پاس وہ وائٹ ہے وہ یوز کر رہا ہوں تو آپ جونسے ہیں اگر تھوڑا سا کالا نمک اس میں دو پنچ ایک سے دو پنچ جونسے وہ آپ نے کالا نمک یوز کر لینا ہے امچور پوڈر جونسے ہیں وہ آپ نے ایک ہاف پل کے ٹی سپون جونسے ہیں وہ یوز کرنا ہے تو گائیز اس میں سے ہوا نکار لی ہے دیکھیں کہ چنیں ہمارے کال گئیں کے نمک گلیں تو گائیز کھول کر دیکھتے ہیں ہاں اوٹ گرم ہے گائیز یہ ہمارے جونسے چنیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کال گئیں ہمارے چنیں بلکل کل گئیں بس اب ہم اس کو باقی چیزوں کو تیار کرتے ہیں اس میں سے ہم یہ چیزیں الادہ کر لیتے ہیں یہ ہم نے پوٹلی الادہ کر لی ہے اور اس میں ہم جونسہ ہے تیز پات جونسہ ہے یہ پتہ یہ ہم نے الادہ کر لی ہے تو باقی ہم یہ سے چھان لیتے ہیں اس کا جونسہ پانی ہے وہ ہمارا یقنی بن چکی ہے اس کے ساتھ بعد میں کام آئی تھی تو گائیز یہاں پر ہم نے اپنا پین لے لیا ہے اس میں ہم آئل ڈان لن لگے ہیں لیکن آئل جونسہ میں نے بلکل تھوڑا سا لیا ہے یہ چمچ جونسہ ہے بلکل تھوڑا سا کیونکہ لاسٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج ہم سپیشل کس طریقے سے بنانے لگے ہیں آئل ہمارا گرم ہو جائے اس میں ہم اپنا آنین ڈالیں گے آنین کو لائٹ براؤن کر کے آئل ہمارا گرم ہو گیا یہاں پر ہم نے اپنا آنین لے لیا ہے آنین کو لائٹ براؤن کر کے اس میں ہم نمہ پترا کا پوستہ لیں گے یہاں پر ہے آدمی ہم اپنا نمی پر ہمارا لائٹ کانڈAh ٹیٹ ہم یہاں پر لسن اترourt کا پیس میں بلکل اس میں چی متین موٹر جو ہم نے یقنی اس کی نکالی تھی وہ تھوڑا سا ہم اس میں ڈال کے اس کو دھون لیں گے دو چمچے میں نے یقنی کے ڈال دیمی ہیں یہ آسان اس کو اس سے دھون کے پھر اپنے مخالف آج اس میں ڈالیں گے اور یہ میں آج جو نئی پیٹرن سے بنان رہا ہوں آپ ضرور فالو کیجئے گا اس کو اور اس شرطی کو شیئر بھی کیجئے گا تو بہت آپ کلاس بننے والے ہیں یہ چنے آپ خود کہیں گے کہ یہ بہت ضروردست بہیں گے کیونکہ آپ جب بنائیں گے تو پھر اسی پیٹرن سے بنائیے گا آپ کو بہت ضروردست بہت سٹائے گا ان چنے کا یہاں پہ آپ ہم اپنے سارے مسائلے دالنے لگیں تو میں نے آپ کے دکھائے تھے حال دی محن میرچ ہو گئی دھنیا پاوڈر ہو گیا زیرہ ہو گیا کسوری میتھی ہو گئی اور یہ جن سے ہم نے دالے تھا درم مسائلہ یہاں ہم اپنے مسائلہ کے اسے پھناک کر لیں گے لیکن میں بار پر آپ کو کہہ رہا ہوں آئل جونسہ میں نے بہت ضروردست بہت سارے لیکن میں آپ کو دیکھے گا کہ جونسہ میں نے اس کو آئل اس میں ڈالنا ہے پھر آپ کو کہیں گے کہ یہ بہت زبردست یہ پیٹرن آپ کو بنایا ہے یعنی کہ اس پیٹرن سے اچھے چنے بنائیں پھر آپ کو پھر آپ پھر ہوں ہم نے رہا ہوں ہم نے بہت زبردست بہت نیاز پھر آپ کو صرف پہر سارے پڑھیں چین و دل دقائیں پھر سارے پھر اپنے اچھے پشنج پر بنائیں اپنے گے پھر سارے پھر سارے پھر سارے پھر سارے پھر سارے پھر سارے پھرا یہ پھر پھر بائی جنسہ کری مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے لیکن یہ ہم نے ابھی نہیں ڈالنا ہے یہ میں نے پہلے بتا رہا ہوں لیکن آپ کو دکھانے کے لئے لکھایا تھا ہم نے سب سے پہلے ڈالنے ہیں ایک چنے جو ہم نے تیار کی ہوئے ہیں اب یہ چنے گے ان سے ہم تھوڑی بیر اس میں پھونیں گے تاکہ یہ جنسہ ہے ہمارے ایک مسابقہ اندر اس کا ارکا یہ ہمارے جنسے ہیں پٹھوروں کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں چلیں اس کے بعد یہ ہمارے چنے جنسے ہیں وہ چلیں گے ہلوہ پوڑی کے ساتھ نان کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں یعنی کہ گو ہم جو ان سے آج یہ رسپی تیار کر رہے ہیں یہ چنے ہمارے ہر ایک کے ساتھ چل سکتے ہیں اسی لئے جنسے ہمیں سپیشل رسپی تیار کرنی ہے اب یہ ہم نے پانی پورے سارا نہیں ڈالا کیونکہ ہم نے جو ان سے ہے وہ تھوڑے سے ایسے رکھنے ہیں کہ پھر ہلکے ہلکے گریپی رہے ہیں ہم نے اس کو پورے کو ہونے ہی کرنا ہے شوربا ٹائپ نے بنانا تو اس ہمارے چنے یہاں پر بیار ہو چکے ہیں لاؤس میں جو کچھ کرنا ہے یہ دیکھیں آج ہم نے چنے نہ زیادہ دلائی ہیں تاکہ جو چنے ہیں وہ چھولو وغیرہ کے ساتھ اچھے لگے گلے میں ہوں تو اچھے لگتے ہیں تو اب ہم جو آخری مرحلہ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے اپنا آئل لے لیا ہے یہ میں نے دو چمچے آئل کے لے لیے ہیں چھوڑا گرم ہو جائے تو اب ہم اس میں اپنا لسن کا تڑکہ لگائیں گے اور جو چیز اس میں ٹھلے گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے ہم نے اپنا لسن جونسا ہے لسن کے میں نے دو جوے لیا تھے زیادہ میں نے لسن نہیں لیا اور اس کو لائٹ براؤن کر لیں گے ہم اور اس میں ہم جو جو چیزیں ڈالوں گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لسن ڈال دیا ہری مرش ڈالیں گے ہم اور زیرا ڈالیں گے اور کٹی بھی لال مرش ڈالیں گے ہم نے لسن ڈال دیا ہم نے لال مرش ڈال دیا ہری مرش ڈالیں گے ہمیں مرک شغال کے ساتھ پیس یہ ہمیں سوچ کرتا لگا ایک منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ ہم بکائیں گے اس کے بعد ہم اس کو پانتے ہیں یہ بازاری پیٹرن پر ہے وہ لوگ گرام میرچ تیز رکھتے ہیں ہم نے میرچ ہلکی رکھی ہوئی ہے بچ یہ ہے کہ گھیر چونس ہے اس میں رچ بست ہے اس کے اندر مکس ہو جائے گا تو پھر دیکھے گا کتنا زبردست اس کی جبکو گائز ہمارے چنیں تیار ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں جو کہ پٹھوروں کے ساتھ حلوہ پوری کے ساتھ اور آن کے ساتھ کھانا چاہیں تو آپ یہ چنیں کھا سکتے ہیں تو سو گائز آپ بتائیے گا ضرور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کا ٹیسٹ میں نے چیک کیا تھا نمک مرچ بہت آؤٹ کلاس بہت ٹیسٹی بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ میں نے تھوڑے نرم بنائی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بیچ میں سے کچھ ہم نے میش کر دیئے تھے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میرے سے غلطی ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا جب ہم مسالہ بھون رہے تھے اس دوران میں نے ایک فون آگیا تھا تو اس وجہ سے آپ کو بتا نہیں سکا ڈیر ٹیمارٹر میں نے اس میں کٹ کے اس مسالے میں ڈال دیا تھا جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا تو اس میں مسالے کے دوران آپ نے ٹیمارٹر ضرور ڈال دینا ہے کمی بغیر کیونکہ امچور آپ ڈالا با ہوگا امچور ہو ٹیمارٹر ہو تو اس میں کھٹاس آ جاتی ہے تو سو گائز آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے بھائی کے اس چینل کو یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ